ہیلو ویورز ہم بنا رہے ہیں سیمپل ڈاڈا بیس منیجمنٹ اپلیکیشن اور یہ اس کی ایڈیشنل ویڈیو ہے پچھلی پانچ ویڈیوز میں ہم اس سیریز کو کمپلیٹ کر چکے ہیں لیکن اگر آپ مزید کچھ ایکسٹرا فنکشن سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہ ویڈیو بھی دیکھئے تو چلیے شروع کرتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ ایک جنرل ہائی برڈ سرچ بوکس بھی بنا سکتے ہیں کا بوکس ہے اس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جب آپ نے اس پہ کلک کیا ہے تو یہ تیکس بوکس ٹو ٹرینج اور ٹیکس بوکس ٹری ٹرینج یعنی کہ دونوں کا ٹیکس ٹرینج پہ یہی ایونٹ چلے یہی کوڈ چلے گا لیکن ہمیں یہ نہیں چاہیے ہمیں صرف یہ ٹیکس بوکس وون کے لیے چاہیے یہ ٹیکس بوکس ٹو کے لیے چاہیے یہ ٹیکس بوکس وون ہے یہ ٹو ہے اور یہ تھری ہے 3 میں ہمیں جرنل سرچ یعنی کہ تمام کولمز کی سرچ ہمیں ایک ہی ٹیکس بوکس میں سے چاہیے تو ہمارے پاس یہ والا کورڈ موجود ہے اس کو میں کوپی کر کر یہاں پر لے کیا ہوں گا آپ کے لیے اس پر ہم ڈبل کرک کریں گے اور یہاں پر اس کو ہم نے پیسٹ کروا دیا ہے سٹوڈنٹ بارننگ سورس کی جو فیلٹر پوپرٹی ہے اس کے ذریعے سے ہم ایک جرنل سرچ بوکس بنا چکے ہیں اس کے بعد جو چیز یہاں پر میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہم نے اس بٹن پر کورڈنگ کی تھی تو آپ نے دیکھا تھا کہ جیسے ہی ہم ڈیلیٹ کے بٹن دباتے تھے وہ بغیر کنفرمیشن کے ہمارے ریکوڈ کو ڈیلیٹ کر دیتا تھا جیسے کہ یہ دیکھئے یہ ریکوڈ ایٹ کیا اب میں نے یہ بٹن دبایا اور یہ ساتھ ہی ڈیلیٹ ہو گئی اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ آپ سے پہلے کنفرمیشن کا ایک میسیج آپ کو پوچھے تو پھر یہ ڈیلیٹ کریں تو اس کے لئے کیا طریقہ پر ہے تو آئیے دیکھئے کہ اس بٹن پر یہ جو ڈیلیٹ والا بٹن ہے اس کی کوڈنگ میں ہم ایک کنفرمیشن کا میسیج لگاتے ہیں یہاں پر ہمیں لگائیں گے کنفرمیشن میسیج کیا ہوگا ایف میسیج بوکس ڈوٹ شو میسیج بوکس ڈوٹ شو میسیج بوکس ہے گا دو یو وانٹ ٹو ڈیلیٹ دس ریکوڈ یہاں اور یہ ہوگا الیٹ الیٹ کومن کے بعد کیا ہوگا یس اور نو دو بٹن لگیں گے اور یہ کیا ہوگا یہ ہوگا question mark اس کا جو نشان ہوگا اگر تو یہ ہو جائے گا no تو پھر کیا ہوگا exit sub یعنی کہ اس جو یہ ہمارے روٹین ہے اس کو exit کر دو چیز کو ڈیلیٹ نہ کرو اگر تو user select کرتا ہے no اگر user select کرے گا yes تو پھر code آگے چلا جائے گا اور record ڈیلیٹ ہو جائے گا تو دیکھئے گا start کرتے ہیں add کرتے ہیں camera 22 10 اور ایک اور کرتے ہیں no man 23 23 اور 10 اب ہمیں no man کو ڈیلیٹ کروانا ہے لیکن ہم mistaken نہیں اس کو select کر کے ہم یہ delete کا بٹن دباتے ہیں اب یہ ہم سے پوچھے گا do you want to delete this record no تو یہ بچ جائے گا اب اس کو کرواتے ہیں delete do you want to delete yes تو یہ delete ہو جائے گا اس طرح سے آپ ایک confirmation message کو لے سکتے ہیں جائے گا چاہرے گا دیکھے گا بات بات